اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ پیر وارش شاہ ایوارڈ کا انعقاد کیا تو ناظرین پیر وارش شاہ جنڈیالہ شیرخان میں 23 جنوری 1722 کو پیدا ہوئے اور آپ نے 24 جون 1798 کو 76 سال کی عمر میں وفات پائی یہ وہ عرصہ تھا 76 سال کا یہ وہ عرصہ تھا جس میں آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ہیر رانجہ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ہیر رانجہ یہ ایک کہانی یہ ایک قصہ یہ دیکھا جائے تو پوری ایک آپ اس کو کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں یہ ان کا وہ کارنامہ ہے جس طرح ہر بزرگ نے کوئی نہ کوئی اپنا کلام کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اسی طرح پیر وارش شاہ نے اپنی طرف متوجہ کیا تو ہیر رانجہ کی شکل میں کیا ہیر رانجہ وہ کتاب لکھی گئی جس کے اندر لوگوں کو عقل دی گئی شعور دیا گیا اسلام کی ترویج کے لیے انہوں نے اس طرح کیاکار کو اختیار کیا میں انتہائی مسررت کے ساتھ آج یہ اپنے آپ کو اس قابل سکتا ہوں میں انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جس دیانتداری کے ساتھ جس امانداری کے ساتھ جس طرح سیلیکشن کی ڈاکٹر محمد عدری سرانہ صاحب کی انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے تو میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے سیلیکشن کی اور میں ڈاکٹر محمد عدری سرانہ صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کے لیے یہ انٹرنیشنل وارشاہ ایوارڈ دیا گیا میں دونوں کا انتہائی مشکور ہوں ان کی سیلیکشن میں کمی نہیں اور جو انہوں نے سیلیکٹ کیا تو ایک ایسی پرسنالٹی کو کیا جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں دن رات صاف پانی دینے کے لیے لوگوں کو موٹیویشنل سپیکر کے طور پر اپنے آپ کو جگہ جگہ گاؤں گاؤں بستی بستی سکول با سکول کالیجز اور بڑے بڑے اداروں میں جا کے وہ موٹیویشنل سپیکر کے کردار آزا کر رہے ہیں میں انتہائی مشکور ہوں انتظامیہ کا جنہوں نے ایسی شخصیت کو منتخب کیا جن جنہوں نے اپنا اڑونا بچھونا دن اور رات قوم کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کا خواب ہے کہ ایک اچھی نسل ایک اچھی نسل پاکستان کے لیے ایک اچھی نسل آگے آئے آگے بڑھے چونکہ فیوچر ان کا ہے فیوچر انہوں نے بنانا ہے میں انتہائی مشکور ہوں اس بات کا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے آج کے اس ایسے دور میں جب نفسہ نفسی کا دور ہو تو کسی کے لیے ٹائم نکالنا ان کو